نواز شریف پچھلے چار سال میں جہاں گئے جس علاقے میں گئے شہر میں گئے وہ علاقہ وہ شہر وہ گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف لنڈن میں آئے تو ایون فیلڈ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا اور جب آج وہ چار سالہ جلاوات کی ختم کر کے پاکستان جا رہے ہیں تو دبائی اور ایمری ایکسین جو میرے بلکل پیچھے ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے دو دن سے نواز شریف دبائی میں ہے اور بڑی بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں جس میں آج ایک بڑی اہم ملاقات کی ہے سابق نواز شریف نے ملک ریاض جی ہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ ملک ریاض سے آج ملاقات کی ہے اور انہی ایمریٹس ہل میں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور بڑی اہم اس کو قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ نواز شریف ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں معاشی ترقی کا نواز شریف ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں ملک میں معاشی حصہ کام کا اور نواز شریف ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں جہالت غربت اور بیروزگاری کے خاتمے کا اور جو جو پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور اپنی سرمایہ کاری پاکستان میں کریں یہی وجہ تھی کہ آج ایمریٹس ہل میں جہاں پر عصابدار کے سابزادے رہائش پذیر ہیں اسی ایمریٹس ہل میں ملک ریاض بھی رہائش پذیر ہیں اور آج ملک ریاض نے ایک گھنٹہ ملاقات کی ہے پڑی چمچماتی گاڑی میں جیہا ناظرین رولز رائز کارے رنگ کی گاڑی یہاں سے بلکل یہی ایمریٹس کی سرکوں سے ہوتی ہوئی نواز شریف کو ملے گئے ملک ریاض گاڑی تھی رولز رائز مہنگی ترین گاڑی ہے ناظرین اور اس گاڑی میں سوار تھے ملک ریاض جو کہ پروپرٹی ٹائکون ہے اور وہ آج نواز شریف سے ایک گھنٹہ ملاقات کی ہے انہوں نے ناظرین اس ملکات میں جو پاکستان کی جو اہم اہم اور چیدہ چیدہ شخصیات ہیں جن میں عصاق دار کے سابزادے حسنین دار بھی شامل ہیں وہ بھی اس ملکات میں موجود رہے اور آپ کو یہ ناظرین بتاتے چلیں کہ ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس ملکات میں پاکستان کے ایک اور بڑے سمایہ کا ناصر جنجوہ بھی موجود تھے